کہ حضور دی عزت قانون بدل دے اسانویں وارج کوئی نہیں بدلو اے نو اے بڑا انتہا پسند دا قانونیں اے بدلو اے نو پورے جنہی کفر بھی ہونا دے پچھے کھڑے ہووے حکومت بھی ہونا بدکاران دی ہووے ہونا دا گورنر بھی بھونکے رسول اللہ دے خلاف حضور دی عزت قانون نو کڑا کھوے دلہ تے پھر وقت دے گورنر نو گوڑیاں مار کے تھانا کو سارچ ہاتھ پتے ہون پھر نات پڑے یا رسول اللہ تیرے چانے والوں کی خیر اے کائنات دے منظر نہیں بیکھے ہونا علامہ اقبال کہنا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں اقبال کہنا آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک زمین تے آسمان منتظر رہے حضور دی غلامہ آنا قدر وقت دے گورنر نو گوڑی ماری ہووے تے چیرے تے پریشانی دوی اثر نہ ہووے پتہ بھی ہوئے میرے نال کی بڑھنا ہے پھر کہوے یا رسول اللہ تیرے چانے والوں کی خیر اے معمولی بات نہیں اے آن آن یا نسلہ نہیں منن گیا ہے گل اے تاریخ جی لکھے جائے گا غازی ممتاز دو تین نسلہ دوبار دو کٹ گیا ہمیں گاپ پہ یہ رہا ہے کس طرح ہو سکنا اے گورنر نو گوڑی ماندہ مار دے وقت دکا سٹیبل مار دے اے نہیں ہوئے گا لوگ منن گئی نہیں ہے گل اور اس تو بعد جناب اڈیالا جیل تسلی دے کے بیٹھے اور دے والے سامنا میری گالے میں اڈیالا جیل اسے طرح اس کرسی نال گیا اے کرسی دے نال میں اڈیالا جیل دے اندر گیا غازی ممتاز دے گھار بھی گیا مدد ہو جی سمجھو خالی مولانا صاحب تقریران کر دے آئی کورٹ دے سامنے آس اگیس بھی کھا دیں ڈنڈے بھی کھا دیں ایسے کرسی دے ہوتے وٹے بھی کھا دیں غازی ممتاز دے بارے جلوس کڑے آتے سمجھ آئیتا بات تو سمجھتا سمجھنا میں گفتار دا غازی نہیں میں کردار دا بھی نال غازی ہون بھی اسی جسر شریف نے میں تو دن اگل نہیں کر دا دوسرے وکیلیں جسر نظیر اختر سابق جسرے سے آئی کورٹ دا وہ میرے نال آندر آندر میرے گھار بھی میں آنے کیا تو سی اندر درخواست دے آئی کورٹ اسلام آباد سانو بھی بولا آندر جب تو دلائل دے ہو نا تو سی سانو مولویہ نو بلاو کہندر نہیں جی ہو جا جی کہندر مولوی آگیا تو بڑا کم خراب ہو جانا ہے میں کہا کیوں خراب ہو جانا ایسی کو مات بندے مارنے ہیں اتھے ججہ دے سامنے ایک قرآن و حدیث رکھنے ہیں داس بھائی کدا فیصلہ کرنے ہیں حضورتہ فرمانتے ہیں بس ایسی کو اتھے جرا کرنی ایسی کھول کو جانکے قرآن و حدیث رکھنے ہیں حضورتہ فرمانے تو داس تو کدا کلمہ پڑھیا بس اسے بیرے فیصلہ ہو جانا کہندر نہیں جی نہیں وہ نہیں مندے کہندر مولوی انہوں اسے اندر نہیں آنے جا میں کہا جی سانو بلاو اندر اسی ممتاز قادری دے بارے دلائل دے گئے اے میں انہوں گل کرنے لگا ماں ورائے عدالت لوگ کہنے انہیں جی عدالت حضور کی ناموس کا مسئلہ عدالتوں کا کیا مسئلہ ہے اب جناب اپنی عزت کا مسئلہ ہے اور سارے سیاست واسطے جمع نہیں ہو گئے سیاست کی تو سیاست بچا نہیں ناموس رسالتے گل کوئی نہیں کرتا اے جیڑے کٹھے ہوئے انہیں کٹھے ہوئے انہیں کٹھی ناموس رسالت حضورت یہ اگلے ہیں فلموں بنا دیتی ہیں چار سو قرآن دن اس کے اگلے ہیں جناب بلگرام بیس ہوتے جلا دیتے ہیں قرآن ہوتے جناب لوگ کا شرابیں ڈھولی ہیں قرآن میں جتیاں ماری ہیں قرآن میں گوڑیاں ماری ہیں اے سارا کچھ ہو چکے آجو میں تو انہوں دس رہا ہوں اسی پھر بھی کہنے جی حضور کی ناموس کی بات کرتے ہوئے بھی آدمی کی ٹانگیں کام پہ اور مجمع میں آپ بیٹھے ہوئے کمی جی اصد مولانا صاحب نے ملاد واسطے بلایا سی تو پدری مولی صاحب کیڑیاں کرنا کر دے رہے اے بھی بیچارے کئی بیچارے بعد ڈھولی صاحب نے کہاں نے ایک گل ایک کائنات ہے جی حضور کی ناموس تو وڑا مسئلہ کوئی نہیں ایک گل میرے یاد رکھنا ایک گل میرے یاد رکھنا ہے قرآن و حدیث ایتنا مسئلہ اتنا وڑا ہے کائنات حضرت امام مالک کرو عالم مدینہ جنہیں دوارے اقبال کہنا گفت مالک مصطفیٰرہ چاکرم او میں انہیں شیر سارے نہیں پڑھتا اقبال کہنے تھا حرون رشید گیا امام مالک کو کہنے لگا تُسی آؤ عراق میں تو عدیث پڑھنا آپ نے فرمایا چونکہ میں گل کی تھی زندہ تکمیل خاک تیبام فرمایا تُو مالک نو عراق لے جانا چاہتا میں تے زندہ ہی تاہم سویر اوٹ کے مدینہ دی مٹی چمنا ساری جنگی مدینہ پاکج جتی نہیں پائی فرمایا اس جگہ میرا پیرنا آ جائے جتے حضور قدم رکھے ہو ان کی حج تے ایک کو کی تا دوبارہ حج تے نہیں گیا کہ مدینہ دوبارہ موت نہ آ جائے اے اس میں عالم دی گل کرن لگا عالم مدینہ دے بارے جو دے بارے حدیث پاک جیئے حضور نے فرمایا اتنا وقت عالم مدینہ چوئے گا لوگ آپ نے اٹھا دے جگر پہ گلا دے ان کے اس کو علم حاصل کرن واسطہ علماء فرما دے اس حدیث دے اشارہ امام مالک دی طرف اس امام مالک کو قاضی اجاز نے شفاہ شریف اج لکھیا انہیں کیا جناب حارون رشید آیا کہنے لگا جی حضور دے خلاف بندہ کوئی گل کرے تے پھر امام مالک فرما لگا تو کتنی بڑی گل کی تھی حضور دے خلاف کوئی بندہ گل کرے فرمایا رسول اللہ دے خلاف کوئی بندہ گل کرے کائنات دے کسی کونے میں چھتے اور پھر حضور دی امت بدلہ نہ لگے ہو دیکھوڑوں تو ما بکاؤ الامت فرمایا اس کے بعد پھر حضور کی امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اے امام مالک دا فتو ہے آج لوگ سانو کوئی نمہ دین پرانے چاہتے ہیں اے لو جی باپ بیٹے دا واقعہ میں بیان کرے لگا اے پورا لمبا واقعہ ترمزی شریف ہے جو اوہ تسی اپنے علاقے دے عالم کو پوچھنا ہونا پوچھنا جی سورہ منافقون جڑی گھوم اللہزین یقولون لا تنفقو علا من اندر رسول اللہ حتی ینفدو وللہ خزائن السماوات والرد ولیکن المنافقین لا يفقہون یقولون لرجانا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الازل وللہ العزت ولرسولی وللمومنین ولیکن المنافقین لا یعلمون اے پوچھنا ہونا پوچھ جی عید کے میں نازل ہوئی غزوہ مریسی اور اس کو غزوہ بنی مستلق بھی کہتے ہیں حضرت فاروق عاظم کے غلام پر ایک انساری کی آپس میں چپ کلش ہو گئی بہت لمبا واقعہ ہو میں مختصر کر کے بات کرنے لگا ہوں اس دوران عبداللہ بن عبی منافق کہنے لگا کہ ہم جب مدینہ منورہ واپس جائیں گے تو ہم عزت والے زلیلوں کو نکال لیں گے اس نے یہ بات کر دی حضرت زید بن ارکم نے یہ بات سن لی صحابی رسول ہیں انہوں نے جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور نے عبداللہ بن عبی منافق کو بلایا اس نے قسم اٹھا دی میں نے کوئی بات نہیں کی حدیث کے اندر ہے لیکن اللہ رب العالمین نے دو عیتیں نازل کر دی فرمایا میرے حبیب زید بن ارکم جو گل کیتی ہو صحیح ہے عبداللہ بن عبی منافق گل کیتی ہے آسمان تو اللہ نے عیتیں نازل کر دی بیٹے دا نام ہی عبداللہ عبداللہ بن عبی ملک اللہ دی شان ہے وہ مردہ میں جو زندے پیدا کر دے ہوئے بھئی مانہ میں جو ایماندار پیدا کر دے ہوئے ایماندار ہمیں جو زندے میں جو مردے پیدا کر دے وہ ایمان پیدا کر دے وہ مالک ہے اس کو تو نہیں پچھا جا سکتا ساڑھے چاندار کچھ نہیں ہوئے گا ہوئے گا تو ہوئی جو کچھ ہو چاہے گا اس کی بات جو ہے وہ ہو کر رہتی ہے وہاں اس کو رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا باپ کا نام بھی عبداللہ بیٹے کا نام بھی عبداللہ اب جب آپ کے سابزادے کو پتہ چلا آپ تو نہیں کہنا عبداللہ بن عبی کے بیٹے کو جب پتہ چلا حضرت عبداللہ کو تو وہ فیاتی اباؤ وہ مدینہ منورہ تو بار لکڑ کے نے جڑا واپسی رستہ آندہ سی اتھے چلا گیا اور جا کے کیتا کی فیاتی اباؤ وَيَسُلُّو سَحْفَو مُسْلَةً فَوْقَرَاسِ تلوار میں آنے جو بار کٹی اپنے باپ نو رست جلوک رہا تلواروں دے سر ہوتے رکھی سونتی ہوئی تل مُسْلَةً فَوْقَرَاسِ ننگی تلوار اپنے پیوہ دے سر ہوتے رکھی انہیں کہا میں سنیا کہ تُو اے جل کی تھی تُو حضور نو باوے نہیں کیا لیکن حضور ہی تو مدینہ جراندن تُو اے جل کی تھی کیسی عزت والے مدینہ جا کے مدینہ زلیلہ نو کٹ دے آنگے اے سنو وَيَقُولُ لِهَبِيِّ لِلَّهِ عَلَيَّ اللَّهِ عَمِدَو حَتَّى تَقُول مُحَمَّدُ الْعَعْز وَعَنَ الْعَزَل وہ کہنے لگا ویکھیا تلوار داؤن لادے آنگا اے تھے میرے سامنے کھڑے ہوکے کہہ کہ میں زلیلہ ساری ہزتہ نبالے کو زورا میں زلیلہ کہ کون کل کر رہا کدھن کل کر رہا آج دی قوم ساڑھی پتا ہے کی کہن دی حضرت عبداللہ نوچائیتہ سی جا کہن دی داڑھی را ابا جی ایسے باتیں تو دی نہیں کرتے آج ساڑھی قوم کہنی نبید عزت دی انگل کرو لوگا دی ہیں داڑھی ہیں نپو تے پیر بیٹا بات کر رہا ہے اور کر کسے رہا ہے باپ سے اور میں داؤن لاؤ دیاں گا بس انہیں کہا تو ویکھیا نا ساچ ساڑھے سننی بھی کئی جو نہ جہالت دیاں گلنگ کر دیں جی ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں میں کہا ہم درود والے بھی ہیں بارود والے بھی ہیں آپ کو کس نے کہا ہے آپ حضور کی تلوار کی نفی کرتے ہیں انگریزوں کے کہنے پر اقبال کہنے پر باطل کے فار و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ ذرا میں ڈوب گیا دوشتہ کم اقبال کہنے پر کفر اپنی حفاظت واسطے ڈوب گیا ہتھیار بڑھا کے اجے تک تو اپنے نبیدی تلوار دکھا گل کھل کے نہیں کر دا اے میرے کوئی شمائل ترمزی موجود ہے کڑ بھئی اے دوچ موجود ہے امام نے لکھیا امام ترمزی نے جب وہ رسول اللہ ظاہری دنیا تشریف لیا گیا تھے حضور دے گھر دنیا دا ایک روپے بھی کوئی نہیں سی حضور دے گھر ہتھیار موجود تھا تلوارہ موجود تھا بارہ قسم دیا تلوارہ حضور دے گھر لٹا گرئی تھا حضور دی زرہ حضور دی ڈھال اے چیزیں حضور دے گھر موجود تھا اے کیوں تو نفی کرنا بھئی ہم درود والے ہیں تو بارود والے نہیں پھر ایسا حدیث دا تُو کی جواب دینا ہے گھر نہیں کوئی نہیں سنیا جناب بوزدل بڑھا رہا ہم درود والے بھی ہیں آہ درود دی جگہ درود پڑھنا ہے بارود دی جگہ بارود چلانے بارود تُسی انگریز انہوں دے دینا ہے بھئی انگریز اگر کہنے محمد عربی تلوار نے دنیا تے فضاد پایا تو انہوں پتا ہے اس گل دا اور تُسی خود انہوں نے یہ گلہ کر دے جناب نے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا میں نے کہا اس تلوار سے بھی پھیلا محمد عربی کے اخلاق سے بھی پھیلا نویہ کہا اللہ ہے تم اخلاق بھی اباتا کرنا پھر حضور تلوار کیوں اٹھائی توجہ ہو غزوہ عود کی طرف جاتے ہوئے میرے آقا نے ایسے تلوار اٹھائی اپنی تلوار اور اس تلوار کے اوپر حدیث پاک میں شیر کیا لکھا ہوا تھا وَفِلْ اِقْبَالِ مَقْرُمَتُن وَفِلْ جُبُنِ عَارُن وَالْمَرُوْ بِلْجُبُنِ الْا يَنْجُوْ مِنَ الْقَدْرِ حضور تلوار ہوتی ہے یہ شیر لکھا ہے آگے بڑھنا عزت ہے پیچھے ہٹنا بوزدلی ہے اور کوئی بندہ بھی بوزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتے حضور کی تلوار پر یہ شیر لکھا ہوا تھا میرے آقا نے ایسے تلوار اٹھائی فرمایا مَنْ يَاقُز وَعَذَ السَّحِفَ بِحَقِّ ہی فرمایا کون ہے جو اس تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کرے یہ بارود نہیں ہے جی تو پھر کیوں انگریزوں کی باتیں تو یہ انگریز بولی بولتے ہیں جو مسلمان بول رہے ہیں محمود غزنوی دی تلوار بھی غلط ہو جائے گی سلاہ الدین ایوبی دی تلوار بھی غلط ہو جائے گی خالد بن ولید دے ہاتھ باران تلوارا ٹوٹیاں غزوہ موتا بیچ او میں اس تلوار دی خود زیارت کر کے آیا ملک شام جیدی آپ دی کبر ہوتے پہی ہوئے اس ویڑے میں ٹھیک ہے ہوں تو میرے جب بندہ دو اتھنا اس تلوار نو چاہ نہیں سی سکتا خالد بن ولید این چلان دے سنو اس تلوار دا پھر کی کرنے پھر رسول اللہ نے شاک پکڑا ہی صحابہ نو تو شاک تلوار بڑھ گئی انہ دا کی کرنے اس واسطے خدا دا واسطہ نے کوئی ایو جی اگلہ نکی دے کرو یہ دین دا نہیں پتا دین والے کو جو آپ سکھو دی گھر بیگ مفتی آر بندہ قاضی بند کھڑھ ہوتا اور حضور دے دین دا بنجراب ٹھیکے دار بند کھڑھ ہوتا نہ نہ یہ دین رسول اللہ دا کسے مولوی دا بھی نہیں کسے پیر دا بھی نہیں نہ عمام دا نہ حکمرانہ دا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا ایک اس طرح ہے اینج میرے آقا نے تلوار چاہیے فرمائے کون اس کا حق ادا کرے گا حضرت ابو دجان آگے گئے عرض کی تھی حضور ادھا حق کیے فرمائے ادھا حق کے اوے کہ اتنی چلے کے ٹھیڑی ہو جائے عرض کی اس کا دوسرا حق کیا ہے فرمائے اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ کسی مسلمان پر نہ چلے یہ ہے بارود والے بارود کبھی حضور نے پابندی بتائی ہے مسلمان پر نہیں چلانے بات ختم ہے عرض کی اس کا تیسرا حق کیا ہے عرض کی مجھے دیں حضرت ابو دجانہ تلوار لئی میں اٹھا کھڑے تقریح کر دا میں چل کے وقت کھانا سی ابو دجانہ کے وقت چلے اینج پہلوانا دی چلے چلے اَنَا لَذِي آہَدَنِ خَلِيلِ وَنَحْنُ بِالصَّفَخِ لَنَدْ نَخِيلِ اللَّهُمَ الدَّارَ فِي الْقَيُّلِ عَذْرِمُ بِسَحْفِ اللَّهِ وَالْرَسُولِ اَنج تلوار رجز پڑھا اَنج کرے پہلوانا دیتا رہا فرما جو حضور نال وعدہ کر لیا خجوران دے جھونڈے بہت ساری ہیں خجوران کھڑی ہیں سانا جو حضور نال وعدہ کیتا ہے ہون پچھلیاں سفن کتی نہیں کھڑا ہونا ہون اللہ رسول دے دشمنوں مار دیا رہنا ہے اس تلوارنا عَذْرِبُ بِسَحْفِ اللَّهِ وَالْرَسُولِ فَلَمَّا رَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ حِينَا يَا تَبَخْتَرُ یہ تو حضور نے بھی اچھا نا کہ عبداللہ بن روا عبداللہ عزیر تبود جانا این چل رہے آپ نے فرمایا اِنَّهَا لَمِشْيَتُنْ يُبْغِذُ اللَّهُ وَالْرَسُولَ اِلَّا فِي حَاذَ الْمَوْتِنِ حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے یہ تکبر والی چال ہے لیکن فرمایا میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہیں حضور نے چال اللہ خود پسند کی آج اسی اینڈال کرنے ہیں لوگ کہنے ہیں میں آقا حضور نے اس طرح پسند فرمایا اور عمرہِ قضاء کے موقع پر اے ابو دعو شریفش کھڑ بھی ابو دعو شریفش حدیث پاک موجود عمرہِ قضاء کے موقع پر اے ذر رکھنا ہے فرمت عمرہِ قضاء کے موقع پر صلاح وضعبیہ پر حضور کو روک دیا گیا اے میں تو اسلام ساڑھے تک پہنچا پہنچا تو انہوں سمجھ ہی نہیں ہے کہ اسلام تو کتنیاں قربانی ہوئی ہیں آج اسلام قربانی ہے منگدہ آج کہنے ہیں گھر ستے ہیں ستے ہیں سارا کوئی ہو جانا ہے مولان صاحب نایے بس صدی 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 بات تکیتے کرو میں کہا جی ہے اے ابو دعو شریف دیا حدیث بیان کرنے لگا ہے اے تیڑی قرآن و حدیث ہی نہ بیان کری بھی بیان کی کرنا ہے عمرہ ہے حضور کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر آپ عمرہ کرنے نہیں آئیں گے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آپ اہندہ سال آئیں عمرہ کرنے کے لئے میرے آکھ اہندہ سال پھر آئے عمرہ کرنے کے لئے حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور کے درباری شائع ہے اور او غزوہ موتوال گیا جو انہاں شیر پڑے او دہ ٹائم کوئی نہیں حضور نے روانہ کی تا تو انہاں شیر کڑے کڑے پڑے عورت شہید بھی ہو گئے انہاں نے کہا میں واپسی نہیں چاہیدہ میں نے کہا اے اجیے بڑے بڑے تلواراں دیکھ زرب لگند کہ میرے جسم تک آنٹڑیاں میں نکٹ دیمان حتی اذا مر حتی یقال اذا مر علا جدہ سی ارشدہ اللہ من غازن وقدر شدہ پھر میری قبرتو لوگ گزرن تکون وائی عبداللہ بن رواحہ تو حضور دی کدنی خدمت کی آپ نے حضور نے یہ شیر سنا کے پھر روانہ ہوئے معاف سی میں نہیں چاندہ پھر شہید ہو گیا جنگ موتا بیچ اے درباری شائران حضور دے انا دائیو شیر ملاج شریف دے موضوع تے لَوْلَمْ يَكُنْ فِي آیَا تُمْ مُبَيِّنَا قَانَتْ بَدِيْحَتُ اُتُغْنِيَنِ الْخَبَرِي فرماؤ میرے معذوب دے غلاموں تُسا تا حضور دا چیرہ نہیں ویکھیا اسی ویکھیا اسی تو انہوں دستے ہیں حضور دا چیرہ کیوں جیسی عبداللہ بن رواحہ کہاں دے ہیں حضور کوئی موجزہ لے کے نہ دے تو حضور کا چیرہ ہی صداقت کے لئے کافی تھا بس نعرہِ تقبیر نعرہِ رسال عظمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ اوہی جھلک حضرت پیر میرے لی شاہ صاحب ویکھی تی پیر صاحب فرمانینا تیفو سرا من تلاتی ہی وشزو بدا من وفرتی فسترک ہونا من نظرتی نینہ دیا فوجان جت چڑیا دو عبرو قوس میں سال دسن جتو نوکی میادے تیر چھٹن لبا سرخہ کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہن لڑیا اے صورت نو میں جان آکھا جان آن کے جان جہان آکھا سچ آکھاں تے رب دی شان آکھا جس شان تو شان آ سب بڑیا اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دے سیس مورت تھی وچ وحدت پھوٹیاں جد گھڑیاں اے صورت شالہ پیش نظر رہ وقت نظات رو دے حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کریاں لاؤ مخت مخطط بردے یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیا لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہ سکتیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہ بردیاں مفتوکاندیاں تے شالہ وطوی آمنو گھڑیاں سبحان اللہ ماہ اجملہ کا ماہ احسنہ کا ماہ اکملہ کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنہ گستازہ کیاں کتھے جا لڑیاں روندیاں نینہ نو سمجھا رہی پڑیا لکھیا سب بھولا رہی ایک نام سجن دا روندیاں نینہ نو سمجھا رہی لکھیا پڑیا سب بھولا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ دے لولو ساہا نال دل لگیا بے پرواہا نال جتے دم مرن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ زلجلال جس دی سکھ میں نو ہوتے آیا نہیں ایک پل جھٹ گڑی سکھ پایا نہیں پل پل گڑی دے سے سو سو سال اگے پیسہ میں نو بہت سارے لوگ کہنے میں آکے مجھے حضور کی زیارت دی میں آکے زیارت دی آخری گل لے چلے گل مک گئی تیرے اندر تبدیلی کوئی بھی ہے چھوٹ مارنا میں آکے پیر میر علی شاہ اصلی سید ایک تا پاکستان بڑھن دو بعد سید بڑھنے بہت سارے لوگ پیر میر علی شاہ اوہ سید ہے جنہوں حضور نے فرمایا تو میرا پتر ہے حضور نے فرمایا تو میرا پتر ہے باقی سعادات کو پیر میر علی شاہ اوہ سید ہے اور گیلانی سید ہے محبوب سبحانی دی اولاد چوہ جدو آپ تھی عمر سی دس سال تے آپ انگا پڑھنے کا ہے وادی سون سکے سر تے اتھے ایک بندہ سی بڑھنے بابا جائے پیری فریدی چمکاندہ سی اوہ کسیدہ غوثیہ دا عامل سی اور جدو مسجد نماز پڑھنے آنے سی پوری مسجد کھڑی ہو جانے سی بابے دے اترام بابا بڑا عامل کسیدہ غوثیہ پیر صاحب جدو مسجدی نماز پڑھنے رہے پہلے دن تے بیٹھے رہے بابا آیا تے ساری مسجد کھڑی ہو گئی پیر صاحب بیٹھے رہے دس سال عمر پیر میر علی شاہ صاحب تھی اوہ بابا بڑا جلال چاہیا انہیں کہا اوہ مڑیا توں کیوں نے اٹھیا اوہ توں کیوں نے اٹھیا میں پڑھا کسیدہ غوثیہ تے پیر صاحب دس سال عمر سی آپ نے فرمایا تُو کسیدہ غوثیہ پڑھ میں کسیدہ والے نماز پلانا پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا ساڑی بلی سانو میں ہوں فرمایا میں مابو پہ سبانی تھی میں اولاد جو تھا تُو انہیں کسیدہ میرے دے دم کرنے تُو پاڑھ میں آپ نے بابی انہوں بلانا اوہ بابا فی اپیرنٹ ہے انہوں نے کہا جناب جان دینا گیلانیاں تھا تو ڈنگیا ہویا بچے ہی کتھی جان دے بابا جی جان دے تے پیر صاحب سہید ہو کے بھی فرمایا نے کی تھی بھج کے وان کباب ہوئے پی تے باز شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے اُنہ خونیاں مست نگاہانا میرے علی شاہ کرے تے بھج کے قواب ہو جائے فرما دے نے میں زیارت تو بہو نگاہ اٹھائی تے پیر صاحب فرما دے نے حضور دی ظلفی جو جو جوڑی خوشبو اٹھی نا میرے علی شاہ فرما دے میں اُتھی ڈیپیا اس واسطے ایک گلہ ہی ہو جی ہے نہیں کرنی ہو چاہی جی ہے بندے نا اوہ کتے دا کام میں اپنے مالک دا پیرا دے اے مالک دی مرضی یہ چپڑی ہوئی پاوے یہ سلکی روٹی پاو کتے نو یہ آکھ نہیں پاوے جی میں نے چپڑی دے تا نو کس نے کتا ہوئے تے پھر مندہ گا لے ہو جی حضور دیکھ عزت دا پیرا دے بس مالک دی مرضی یہ عالی حضرت بریلوی اپنے آپ نو پتہ کی کیا اپنے آپ نو اپنے آپ نو کیوں کوئی تیری بات آپ نے نات کہا ہے نا مدینہ پاک دے نات لکھی سوہ لالہ ظاہر پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار نہیں پہلے دن عرض کی تھی حضور جاگ دیں دیدار کراو حضور نے نہیں کرایا پھر چلے گئے جاگ گئے مواجہ شریف نے سامنے نات پڑی تھی آخر تے جنہوں پڑے آنا کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا تجھ سے کتے آزار پھرتے ہیں حضور اٹھ کے جالی اندے سامنے آگئے فرمایا احمد رضا بس بس ایتن مالکہ نہیں مرضی دیدار کراوان احمد رضا نوی نکراوان فرمایا جدو کتا کیا تو کونے ہوئے احمد رضا حضور نے داردہ کتا ہے تو اے وٹی خواہش کردہ کی گل کی تھی تُو حضور نے فرمایا تو اتنا بڑا پیرہ دیتا ہے بلکہ مولانا کریم اللہ خان رحمت اللہ علیہ وہ فرما دیں اعلیٰ حضرت اپنے بارے خود لکھ دیں فرما دیں جدو میں اددولت المکیہ اٹھ گھنٹیں جی لکھی اعلیٰ حضرت بریلوی اگر کسے تے بابے نے کچھ نہیں لکھیا تے ساڑھے نار گھاٹے کیوں لگ دا اے باقی ساڑھے نار میں آکے سندنا چھوڑ دیں جی دوسری آنچ میں آکھا ساڑھے بابے اٹھ گھنٹیں جی اددولت المکیہ لکھی ساریاں کتابہ برے صغیرے سن تے عربی زبان تے لکھی تے اس ویڑے آپنو بخار بھی چڑھے ہوئے ایسی اعلیٰ حضرت بریلوی نو اٹھ گھنٹیں جی لکھ کے پیش کر دیتی ہے دولت المکیہ تے جدو مدینہ پاک گیا تے مولانا کریم اللہ خان مہاجر مدنی اے تو خاریاں تے قریب باولی شریف ایک جگہ ہے انا دے بزرگ خاجہ خان عالم علی رحمد مرین سن اوہ اعلیٰ حضرت فرمان دے آپنے بارے اعلیٰ فرمان دے میں اللہ دی نعمت بیان کر رہا مہاجر مولانا کریم اللہ خان نے فرمایا مولانا یہ تے ہزارہ علماء آندھے رہے ہزارہ پیر آندھے رہے ہزارہ حافظ تے زاہد آندھے رہے مدینہ پاک دی گلیاں چاہاں اپنے پیر گھسا کے چلے گئے کس نے نا تک کونہ دے نہیں پوچھا اے احمد رضا تو کی کم کر کے آیا اجے تُو مکہ پاک سی تے مدینہ گلیاں جو بچہ بچہ کہندہ سی احمد رضا آ رہا ہے احمد رضا آ رہا اور حضور کی ناموس کا کام کیا تو پہلے حضور نے فرمایا اٹھو اے میرا احمد رضا آ رہا اور پھر آلہ حضرت بریلوی ساڑھے بڑھے تے ہو جائے سن ساڑھے نہ کوئی گل کر سکنا گلہ ہر بندہ اٹھ کے جی میں کہا آلہ حضرت بریلوی مولانا صدر شریعہ عمجد علی آزمی فرما دیں آلہ حضرت آخری وقت بلکل آخری وقت آ گیا میں ایک بھئی مسئلہ آ گیا میرے کوڑتے میں نو سمجھ نہ آیا میں گھارتی دستک دیتی خواتین نو کیا علیدہ ہو جاؤ میں آلہ حضرت کو ایک مسئلہ پوچھنا ہوں صدر و شریعہ فرما دیں کہ میں جدو اندر پہنچا تھے آلہ حضرت بریلوی دی روح پیرہ میں جو نکل چکی سی پیرہ میں جو روح نکل چکی سی میں نو آلہ حضرت فرمایا عمجد علی صویرے میری بڑی بیٹی میں نو ملن آئی میں پورا زور پایا دماغ تے میں نو دنا نہیں آیا لیکن اگلی گل سنو فرمایا لیکن حضور کی شان کی جتنی بھی میرے پاس دلائل ہیں اور دشمنوں کے خلاف جتنی بھی میرے پاس دلائل ہیں اول تاخر اب بھی میرے زین میں محفوظ ہے بھولے نہ مرتے مرتے آدابے پوے جانا اور ساڑے تے وڈے جاندے جاندے بھی حضور دی کل کی تھی آلہ حضرت برے ہوئی حضور دی بات کی تھی صدر و شریعہ فرمایا میں پوچھا ہے جناب پیرہ چورو نکڑ چکی سی میں کہا جناب یہ مسئلہ نہیں سمجھایا فرمایا فلان کتاب کے فلان صفحہ پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے جا کر لکھ کر دے دو کہاں دن میں بار نکلیا تو پچھو آواز آگئی آلہ حضرت دنیا تو چلے گا جانو دل ہوش و خیرد آلہ حضرت کوئی گپلہ ہی شیر پڑیا فرمایا جانو دل ہوش و خیرد سب تو مدینے پہنچے اے سارا کچھ پہلے بھیج چکے سندھ پھر بیٹی دنا کتوں آنا سی سے جانو دل ہوش و خیرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا سارا سامان تو پہلے بھیج دی توجہ پیر میر علی شاہ صاحب دی گل بھی ہو گئی اون میں اے گل آخری مقامہ میری تقریبی مگ گئی بس نیڑے نیڑے لگ گئی اے حضور کتنا خوش ہوں دے نے حضور دے دشمنہ نارباد کی پی جائے تے باپ نے کیا ہوئے میں کہا چھڑیا فبلغت رسول اللہ ایک خبر حضور تک پہنچی کہ بھائی پتر نے پیونا اے گل کی تھی تو فعاجبہ ہو حضور نے انہ دی اس گل نو بڑا پسند فرمایا ماریا کوئی نہیں ہے جو دون نہیں لائی تے پیونا صرف تلوار رکھی تے فعاجبہ ہو اگلے لفظ تے ویسی بندنو مار دین دین وشکرحالہ ہو تے حضور نے انہ دا شکریہ بھی ادا کی دسو بھائی آقا دو جہاں ون تے پتر رکھے آپ حضور دی ناموس واس تے پیو دے صرف تلوار تے حضور شکریہ بھی ادا کی اے ورکر ابودعو شریف اگلی بات ناموس رسالت کا ایک رات پیرا اے ابودعو شریف پانچ سو چھے سفید حدیث پانچ اے ذرا سنو حضرت انہ سب نے ابھی مرسد الغنمی نبی علیہ السلام نے فرمایا غزوہ حنین کے موقع پر فرمایا کون ہے جو آج پیرا دے ہمارا یہ سامنے پہاڑوں پر حضرت انہ سب نے ابھی مرسد الغنمی آئے عرض کی تھی حضور میں پیرا دے چلے گئے جب صبح کی نماز حضور پڑھانے کے لئے آئے تو آپ نے فرمایا حال احسستم فارسکم فرمایا ہوئے ہمارا شاہ سوار نہیں آیا ابھی وہ جو رات پیرے کے لئے گیا تھا قالو ما احسستنا یا رسول ما احسستنا حضور ہم نے ابھی انہیں محسوس نہیں کیا کہیں سے کوئی گوڑے کی آواز ظاہرہ صبح کے ٹائم بڑھی پتہ بھی کھڑ گے تو آواز آ جاتی ہے بندے کو کہا جی ابھی نہیں آیا فصبح بس صلاح تکبیر تاریمہ ہو گئی حضور نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہو گئے اے ذرا سینہ تھام کی سننی ہے کل کہ حضور کی ناموس کا پیرہ دینے کا کیا سلہ ملتا ہے صحابہ کہتے ہیں حضور نماز بھی پڑھا رہے تھے نار سامنے جڑی وادی سینہ درخت سنن حضور اینج بیک رہے سنن میرا غلام نہیں آیا میرا غلام نہیں آیا اب اس پر کون فتوہ کائنات میں لگائے گا امام الانبیاء اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے غلام کو نماز میں دیکھ رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں حضور سامنے والی وادی میں دیکھ رہے تھے کہ میرا غلام نہیں آیا اور میں آیا کہا جی تو وہنا پیرہ صرف دے کے آئے مارے بھی کوئی نہیں کہ غازی ممتاز دے بھومتہ کام کی تے کوئی سمجھ کوئی نہیں ہے ساڑھی قوم انہوں آن دی بات کہ اپنے اپنی اکلا تے زور دے کے ناموس رسالہ دو تے بگواس کرنے اے تے پتہ نہیں کی نا کی بان جانا ہے جڑے لوگ غازی ممتاز دے بارے گال کر رہے ہیں انہوں نے ساڑھی نہ آتے جگڑا ہی کوئی غازی ممتاز ناڑے تے غازی ممتاز نو مابوب سبانی چک کے لے آئے خواب دے بیچ جنہ بزرگان خواب بیک ہے نا ماران تو پہلے ہونا بھی مابوب سبانی خود چک کے موڑنے تے لے آئے اس موڑنے نا اور فیصلہ ہویا ہونا کہ میرا مریدیں کم کرے گا پتہ ہی کوئی نہیں جس قوم انہوں کی حق پڑتا ہے غازی ممتاز دے بارے گال کرے حضور نے ایس طرح وادی وال بیکھیا جدو حضور نے نماز مکمل کی تھی تو حضور نے فرمایا قد جا فارس حکوم فرمایا وہ لو جی ہمارا شاہ سوارہ جب وہ صحابی آگئے نا انہس ابن ابی مرسد انہوں نے سلام پیش کیا مختصر بات میرے آقا نے فرمایا اتھے جا کے ستے رہو یہ دس نظیب ہے میرے پیرہ دیندہ میں کی دینا سلح ورنہ حضور نے پتہ تھی ستے تو کوئی نہیں رہا حضور نے فرمایا ستے رہو عرض کی تھی قسم بخدا نماز کے لئے گھوڑے سے اترا ہوں یا وضو کیلئے اترا ہوں وہ ایسے نہیں اترا تو میرے آقا سلح کیا ملا میرے آقا نے فرمایا قد او جب تفلا علیکہ اللہ تعمل عبادہ فرمایا او میرے غلام آج رات تُو نے اپنے نبی کا پیرہ دے کر اپنے اوپر جنت لازم کر لی ہے فلا علیکہ اللہ تعمل عبادہ ہا آج کے بعد تُو کوئی عمل بھی نہ کرے نا تو یہ عمل تیرے لئے کافی ہے کون اس پہلے دامو سے رسالت کی لوگ باتیں کرتے آج اتنی بڑے بڑے لوگ موں کھولتے ہیں اے بخاری شریف میرے کوئر موجود صرف تو انہوں بکھان واسکے لئے آیا یہ نہیں مطلب کہ انہوں میرے تو یقین نہیں ہے ساری جنگی علم ہی پڑھایا تھے پڑھایا اور کم کی تا کوئی نہیں میرے ماں باپ دو میں دنیا تو چلے گا ساری جنگی انہوں میرے کو ایک روپیدہ بھی مطالبہ نہیں کی کہ انہوں پیسے چاہی دے اور رب نے انہوں سب کچھ دیتا اتنا دیتا کہ انہوں کو سمیٹے بھی نہیں پھر میں انہوں دین واسکتے انہوں وقف کیتا آہ بد ساری جنگی آخری وقت میری ماں آئی لہ اور فوتوں انہوں پہلے دو سال پہلے میں انہوں کپڑے لے کے دیتے انہوں کسم اٹھائی میں تیرے کپڑے نہیں لے جا تو سوچ سب دے دلما ہوں جنہ کپڑے ہیں جنہ پندو آئیاں انہوں کپڑے ہیں جنہیں واپس چلیے کھونڈی میں نہیں لیا کی دیتی انہوں پرے سوٹ دیتی اوہی دنکی جی پندی جیڑی سی اسے نہ پکڑ گئے دے اسے نہ واپس چلیے انہوں نے کہا تو اپنی کھونڈیاں سبھال کے راکھ اپنے کپڑے بھی سبھال کے راکھ میں انہوں یہ نہیں چاہیے اصلا جس کم واسے تنو کی تظیم میں خوش ہو گئی ہے تنویے سیرت فرزندھاز امہات جہور سدھ و صفاز امہات اقبال کہنے ماما دیا سیرتاں پتروں چاندیاں ماما دیاں غیرتاں پتروں چاندیاں میں نے ایک دفعہ کس نے لہورو فون کر دیتا میرے گھر میرے والدین زندہ سن میں یہ مولوی ڈاڈیاں تقریرہ کر دا ہے انہوں کو گوڑی مار دے میں گھر گئے ماما باپ دو میں نپ لے انہوں کا خدا دا واسطہی پیرہ مکھٹ نو مار دیتا فلانے نو مار دیتا تو کڑے باغدی موڑی ہوئے کہ میں اپنے ماما باپ دو انہوں کے میں کہا جناب صرف دنگرے تھے موجود ہے کہ میں نے دنگر چرانے سن کیا ہو اتنا پڑھایا نہیں کہ میں نے دو چار دنگر بکریاں لے دیں گے میں ہوں ہوں کر دا رہا دا اس تو بات صرف میں نے نہیں کیا میں کہا پڑھا رہی نہیں سی پڑھایا نہ دے پھر گل کرنی پہنٹ میں کہا پڑھا رہی نہیں سی چھوڑے دنگر سن میں ہی آڑوان دا رہا جھال ہٹ ہوں آوئی میں نماز بات دا ہے بیمار سی نا میں لیٹ ہو جاوے والدہ دی میرے کوڑی چار پائی سی ہو بھی بیمار سا نا آخری بیڑے میں لیٹ کر دے میں نے کہا مولی شاہ وقت نماز ہوں میں کہا جی میں پڑھا ہوں کہ تسی پڑھے ہو کہا لیکن میں پڑھی ہوئی تنہا لیکن اے میں نے پتا ہے نماز ہوں وقت ہی ہوں ہوں کو ویڑے دیں ہوں ٹکرہ ہوں مولی شاہ مہدی خدمت زیادی کرنی پہ ہونا یہ حضور نے بھی فرمایا تنواری مہدہ زیادہ حق کے مہدہ زیادہ حق کے تنواری حضور نے فرمایا مہدہ حق زیادہ ہے مہدی خدمت کرو پیوہدی بھی خدمت کرو اینجوی نہیں ویکھنا بابی نا بابا جنج مرضی کرو ایک تیری فلانی بابا جی تو اور کٹو بڑا مزا ہے بابی نی بھی عدوی کر کے تو بابی نا آج بھی کر رہا ان کے بابے دے پیر نا پلائے مہدے پیر نا پلائے اللہ تعالی سارے معاملات صحیح فرما دے توجہ جی اینج گل کی تھی عروہ بن مسعود نے میدانِ حدیبی اچھ حضور نے اینج گفتگو کر دیا اینج گل کی تھی داڑی والات کیتا انہوں نے کہا جان دے جی لڑائی نہیں تھی صلح کریے اینج آت کیتا حضور اگے بیٹھے ہیں چاچا سکا عروہ بن مسعود پچھے کھڑیا مغیرہ بن شعبہ حضور دے صحبی پچھے کھڑے پورت لباس جنگی پا کے انا نبی علیہ السلام کو ایوی نہیں پچھے حضور میں اس نے روکا دیکھیں جی روکا آج ساڑے مسلمان انہیں کہیں دیں کہ مغیرہ بن شعبہ نوچائی دے سی کہیں دے چاچا جی ایسی باتیں نہیں کرتے آج لوگ انہیں کہیں دیں اچھے بچے ایسی باتیں نہیں کرتے چاچا جی ساڑے نبی بن تو انہوں پتہ ہونا چاہیی نہ تنجھ یہ دیکل کر رہا نا نا اینج کال نہیں ہوئی اقبال کا نا نشان راز اکل ہزار حیلہ مپرس اقبال کا نا جتو ہی حضور دا پتہ پچھنا ہے اکل کوڑوں نہیں پچھنا ایتے تنہوں گھروں ہی نہیں نکلن دے گی ایتے تنہوں گھروں ہی نہیں نکلن دے گی غازی ممتاز دے براہ کوڑوں میں پچھا شیخ اپورے میری تقریر سی عامر عبد الرحمان دے والد کوڑوں پچھا پروفیسر نظیر صاحب این میرے نا شاہ جی بیٹھے سن سید زہیر الحسن شاہ صاحب اگے پروفیسر نظیر چیما صاحب بیٹھے اگے ملک دل پذیر بیٹھے میں مجمع میں پچھا میں کہا دسو جی پروفیسر صاحب عامر عبد الرحمان نے حضور دیزد دپیرہ دیتا ہوتے جرمنی جا کے تسی نو لکھ روپیہ دیتا رٹائر ہوئے ہو اپنا پتر جرمنی بیجا ایک کو تو اڑا پتر اکلوتا عامر اور باقی تو اڑی دھیان جدو حملہ کرنے لگا تو انہوں فون کیتا سی انہیں انہیں کہا جی کوئی نہیں کی میں کہا کرنے تھے تسی انہوں روک دینا سی اوہ پترہ میرا تو اور پتر ہی کوئی نہیں میں تو اکا اکلوتا پتر ہے میں پھر ملک دل پذیر کھڑو پچھا میں آگا جی تو اڑکن انتاز گادری پچھا سی کہنے جی نہیں میں آگا پچھتا تو تسی اندر تار کے انہوں بارو تالہ لہا دے اکبال کہنا آئے جدو بھی حضور دا پتہ پچھنا ہے پھر اشت اکل پڑو نہیں پچھنا بیاکش کمال از یک فن میں دارت اکبال کہنا جدو بھی حضور دا پتہ پچھنا ہے اشت کوڑو پچھنا ہے وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرا محبود کیا چاہتا ہے میرے محبود کی رضا کیا ہے بس حضرت مغیرہ بن شعبہ امام الانبیاء کی پیچھے جلوہ دار ہے کھڑے ہیں راضر خدمت ہیں جلوہ دار تو حضور تھے پیچھے کھڑے ہیں خدمت کے لئے چاچے نے جنہوں اینجات کیتا ہے حضور دی داڑی وال حضرت مغیرہ بن شعبہ بخاری شریف میرے کو موجود ہے کتاب شروع تے جدی سے آپ نے تلوار جی پکڑی ہو اسی نہ ہوتا دستہ مارے آؤ دے ہاتھ ہوتے اینج کا چاچے دے ہاتھ ہوتے فرم آخر یدکان لحیت رسول اللہ واللہ تسلہ علیہ میں چاچے حضور دی داڑی کوڑا ہاتھ پچھے کارا یہ دوبارہ حضور دی داڑی وال اینج ہاتھ ہویا نا تو کٹ دیان ہوئے تھے اے نامو سے رسالت ہے صحابت اینج ہاتھ بھی برداش نہیں کیتا اس ہاتھ نہ کی ہوں دے وہ ہوں دی کال خلو بن الکفار ہاں حضرت عبداللہ بن رواہا والی شعر بھی ناڑا ہو جانا جدو آپ حضور دے کے چلے نا عمرہ قضاء کے موقع پر عبداللہ بن رواہا حضور دی اونٹھنی دے کے چلے اگے کافر کھڑے سن آپ نے انہوں ویکھ کے پھر شعر پڑے فرمائے خلو بن الکفار ہٹ جاؤے کافر کے بچے حضور آ رہے ہیں ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے آج یہ کسی نے حضور دا راستہ روکیا تھے گردنا لا دیں گے یار نو یار بھی خبر نہیں رہنے ہٹ جاؤ حضور آ رہے ہیں حضرت عمر آگے آئے حضرت عمر چاند ویزن بھی لوکہ نے کہنا ہے نہیں امن سے بات ہوں نہیں چاہیئے اخلاق سے میں نے کہا عمر میری ذات نہیں میری پگڑی کوئی چھکے تھے امن کی بات تو حسن کی ہے میرے نال کوئی گل کرے حضور کی ناموس کے وقت جس کو غیرت نہ ہے اس سے بڑا کائنات میں بے ضمیر کون ہو سمجھے اور پھر وہ امن کی بات اس وقت کرے اور اس کو حضور کی ناموس پر حملہ ہو اور پھر وہ غیرت کا مزارہ نہ کرے اور پھر کہے مجھے میں بڑا عاشق رسول ہوں میں کہتا ہوں عشق بھی ہوا بھی نہیں لگی اقبال کہندہ ذرہ عشق نبی از حق طلب سوزے صدیق علی از حق طلب کہندہ پھر وہ وڈا سارا عشق نہیں تو تھوڑا جہاں مانگ لیں اللہ کوڑو وڈا جہاں وڈا تھے صحابہ ہی کر سکتے سنجھے پیوہ دے سیرتے تو تھے مالے داریاں نہیں چھڑ سکتا پیوہ نہ گل کرنی تو بڑی دور آری بات ہے تو کہندہ ہے جانتے ہیں مولانا صاحب اسی رہنا نہیں ہے پاہ میں حضورت اخلاف جتنا مڈا وہ کیوں بکواس کر دے ہوئے قوم کہوں نہیں نہیں مذہبی مسئلہ اس کو رہنے دو کیوں چھلتے ہیں آپ اس کو مہکٹ کوئی بات نہیں آنکھ بند ہونے کی دے رہے اور آخری سوال ہو نا ہی حضور کے بارے میں ما کنت تکولو فی حاضر رجل فرمایا دس ہو اس نبینا دنیا تو کتنی وفا کیتی ہے یہ ہی سوال ہونا ہے آخری یہ نہیں ہونا کہ جناب اسی ایمین نزاب نو کتنے ووٹ دیتے سن تے جناب انہوں نے نعرے کتنے لائے سن اینا دے تو اڑے مو دے مٹی بھی کوئی نہیں پانی اور قبر ہے جو حضور آنا ہے ایک ہل یاد رکھو اسی ای دنیا دے لا اچھی کوکتان چھتی جاگن مسلمان اسی اچھی کوکتان ہی لا رہے ہیں تاکہ مسلمان حضور کی ناموس کے لیے اٹھیں اور حضرت فاروق آزم آگیا ہے وہ جانتے سر بھی لوگ ہیں انہوں نے انتحاب پسندی کہنا ہے تشدد کہنا ہے جو غازی ملتاز انہوں نے تشدد کیتا ہے حضرت عمر کہنے لگے یابنا رواحہ بینہ یدے رسول اللہ وفی حرم اللہ فرمایا عبداللہ بن رواحہ حضور کے سامنے اتنے سخت شیر پڑھتا ہے اور اللہ کے گھر میں پڑھتا ہے کعبہ سامنے آئے جہاں مکھی مارنے کی اجازت نہیں ہے جناب جو مارنے کی اجازت نہیں ہے تم تلواروں کی باتیں کرتے ہو گردنے اتارنے کی باتیں کرتے ہو کیا بات کر رہے ہو میرے آگے نے جب حضرت عمر کو دیکھا عبداللہ بن رواحہ کو یہ شیر پڑھنے سے روک رہے ہیں فرمایا خل لے آنا عمر فرمایا عمر عبداللہ بن رواحہ کا راستہ چھوڑ دے فلہیہ اسرہو فلہیہ فیہم اسرہو میں موقع نبلے فرمایا تلوار اور تیر اور نیزے بھی وہ بکام نہیں کرتے جو میرے اس غلام کے شیر کام کر رہے ہیں اس وقت لو جی آخری بات میری گفتگو ختم ناموس رسالت کے لئے اسنو مارن واسطے کعب بن اشرف یہودینو اور جنت البقی تک حضور چھوڑن گئے اور پھر جدو انہو روانہ کیتا فرمایا امدو علا برکت اللہ واؤنی فرمایا اللہ کی برکت اور اس کی مدد تمہارے ساتھ ہے جتو کعب بن اشرف انہو صحابہ مار کے آئے عبداللہ بن رواحہ دے کیا حضرت محمد بن مسلمہ دی کیادہ دے چھوڑ اتھے نعرہ لائے جتھے حضور نے روانہ کیتا کب بحرور اتھے نعرہ لائے اور حضور علیہ السلام اس دن کارنی تشریف لائے گئے اپنے غلامہ دے انتظار کر رہے ہیں مسجدے کی حضور نے تحجد پڑے اس دن وَقَبَّرَ الرَّسُولُ اللَّهُ حضور نے مسجد میں اللہ حُطْمَر کیا انہا جنت البقی دے کھوڑ گیا حضور نے اتھے گیا صحابہ پھر دوڑے اور رسول اللہ واقفاً على باب المسجد حضور مسجد سین چھٹ کے دروازے تھے آگئے اپنے غلامہ دے استقبال وقت اور جدو رسول اللہ نے ویکھا تو فرمایا اَحْ وَا وَا اَفْلَحَ وجوہاً فرمایا وَا جی وَا اے تے کمیاب چہرے آرہے تے صحابہ کہنے لگے وَوَجْ ہوگا یا رسول اللہ حضور ساڑھے چہرے دیکھئے حسیت چہرے تھا تو ہڑائی ساڑھے چہرے تھے توجہ دیدہ رسینہ تھام کے سننے ادھی راتی کاب نشرف دو مار کے آنا بھی کافی سی لیکن سر کٹ کے نار لے آئے کن و نب کیوں دا سر کٹ کے لائے وَرَمَوْ بِرَاسِ بَيْنَ يَدَي حضور دے سامنے آئے انجھ سر سٹے آئے حضور ہے بکواز کرتا الحمدللہ علا قتلی حضور نے اللہ دا شکر ادا کی دا قتل آج جیڑا شاہد سلمان تحصیل دے مرند پریشان ہے ساڑھنا تو دا گلے ہی کوئی نہیں پتہ لگ جائے گا بچو اکھ مند اُڑنی دے حضور صرف ہو کے دے رہا ہے موزن کا کام ہوندار صرف آزام دینا حیال الصلاح حیال الفلاح موزن کا یہی کام ہے موزن رب نے یہ نہیں کیا رسول نے باہت دنڈا پکڑ گا گھر گھر دست تک دے نماز وستے نہیں آ دے آواز پہنچ گئی اب رب اسے پوچھے گا آواز نہیں پہنچی ہمارا کام ہے آزام دے دینا اٹھو حضور کی ناموس کے لیے مدانت چھوڑو اور حضور کی ناموس پر پیرا دینا ہے وہ فلمیں بنا چکے اب نئی کتاب پھر فرانس سے چھپ گئی حضور کے خلاف نئی ابھی ہفتہ ڈیڑ ہوئے ابھی پھر انہوں نے اور چھاپ دی ان کو پتہ ہے ان میں کون صلاحہ دی نیوبی ہے انہوں نے کس نے بات کرنی ہے انہوں نے مولوی بھی نہیں کرتے جمعہ والے دن جناب ایسی باتیں کرتے ہیں جناب کہ بات جی ٹھیک ہے جناب اتنے حالات ایسے ہیں مولانا صاحب میں کہا جی حالات کتو ٹھیک ہوئے امریکہ دیاں زنانیہ میں اپنی قوم تے ملک واس تے اوٹھے فلک بوس پاڑا ہوتے پیرے دے رہی ہیں نو افغانستان ہے اپنی قوم تے اپنے ملک واس تے اسیدہ نبیدہ نا دا کھان دے مولوی میں پیر مکی جمعہ پڑھا نا دے میں رسول اللہ دے نا دا کھان دا میں آکھے جیڑے جس اقبال کا نا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل قوم کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر جیڑا ساڑھی گفتگو کر دے جیدہ یہ ٹنگاں کمی جا رہی ہیں ان غازی ممتاز آرہ کامت آخری ہے وہ کو کر سکنا ہے اس طرح نہ وہ تو چڑے ہوئے آزالچو چڑے ہوئے ایسی کہ رب العالمین نے اس کو ایک کام لینے سا لاؤ جی فاروق عاظم دے زمان اچ بہرین اچ بہرین نہیں ہوں دا بہرین ہوں دا میری غلطی بادش نہیں کرنی بہرین مسلمانہ دے چھوٹے چھوٹے بچے آکیاں کھیڑ رہے چھوٹے چھوٹے بچے اتفالن سگار وہ اس کو فل بہرین قائدوں بہرین دا جڑا پادری سی ہوئی بیٹھے ہوئے سی فوقع کل کر رہ تو اللہ صد رہا ایک بچے نے مادی گین آکی تو مراد ہے نا کہنا آکیاں اس وقت کہاں تھی آکی سے مراد بھی سوٹی سوٹی ناڑ گین کھیڑ رہے ساتھ مادہ تسی صویرے کبجی اس وقت آکیاں کتا ہوں نہیں آگو ساڑی قوم اے تو بڑا سمجھ دینا ہے انگلہ فوراں کہنے جی مولوی مولی صاحب راتی کب ماری جی اس وقت آکیاں کتا ہوں آکیاں دو مولا ایک بچے نے ماریا ڈنڈا گین دنوں او پادری دے سینے تجاہ لگا او گین فاخضہ انہیں گین چکلی فجالو يطلبون آمنو بچے کہے انہوں کے یارہ ساڑی گین دے دیں فابا پادری کر لگا نہیں دیں فقالا غلام امنو امثال تو کبی حق محمد ایک بچہ اٹھے آتے انہیں جا کے کہو یارہ تلو نبی دا واسطہ دینے فابا لانہ اللہ وصبر رسول اللہ اس لانتی نے گین بھی نہ دی تھی تھی حضورت خلافہ آج دا جاڑی ساڑی حکومت چاہتا اور ساڑی جتنے بھی جدید پڑے لکھے جڑے لوگ ہیں جڑے آپ نے آپ نے بڑا پڑا لکھیا کہنے ہیں او کہنے دی تھی او بچے انہوں چاہی دا سی او تو چھڑ دیں دے آقیاں رکھ دیں دے پھر اپنے ماں پہ انہوں جا کے دست دے پھر ماں باپ جا کے امام مسجد کو کچھ دے پھر امام مسجد حضرت عبور حیرہ گورنرسن بہرہین دے پھر انہوں کو جان دے حضرت عبور حیرہ کو فیصلہ نہ ہوں دا پھر فاروق عاظم کو مدینہ پاک فیصلہ جانا چاہیے دا سی آج دا لوگ اے کہنے لیکن نہیں حضرت عمر دے دور دے بچے فاکملو بے سوال جہم بچے گیندنو چھڑ کے دے ہاتھیانا اس پادری دے ٹوٹ پہ بچے نے اتنے دنڈے مارے تو لانتی اتھے مر گیا فروف عظا لکہ الہ عمر اے مقدمہ حضرت عمر کو پہنچ گیا انہوں نے کہا جناب بڑا بڑا واقعہ ہو گیا عیسائیہ دا مولوی مر گیا سنو اے مسلمان تو ممتاز قادری دا سنوڑ کے پریشان ہونا سن حضرت عمر بیٹھے مدینے میں چند واقعہ ہویا بہرینج فواللہ امام فرحہ بفتحن ولا غنیمت ان کا فرحہ دی بقتل الغلمان لزالکل اس کو اور ماندین خدا دی قسم ایک کیسا رو کس راجہ تو فتح ہویا نا حضرت عمر اتنے اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا ہے نا بچے آنے اس پادرینوں ماران دی وجہ تو خوش ہوئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ حق جاری نا دی جان نسان بے شمار بے شمار لبیک اے نارالہ لبیک 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 سیدی مرشدی سیدی مرشدی زندہ اے قومہ نہیں ہونی ہے اے مردہ قومہ ہونی ہے دل بھی حضر جان بھی حضر دل بھی حضر جان بھی حضر یا رسول یا رسول دلے رو گا اے رائے وینڈ آرے دو دن ہوں تھی خاک چھان دے رہاں دے انہوں کوئی روٹی بھی نہیں دیں دا میں پھر بھی جدو میں دپال پر جا رہے سی جدو جان دا ختم ہویا اجتماع وہ ویگناتے لڑکے جا رہے اگے جناب مسجد آئیو تھے رک کے پھر جناب وہ حضر زائلہ امال ہوں نے پڑھنی شروع کر دی تسی بھی کوئی سنیا دا آلے اے جناب انا خرج کیتا ہے میں نو کتھو بولایا جنج بیٹھے ہو جس طرح تسی جناب کوئی تو ہنو پتہ ہی کوئی نہیں ہے دلے رو ہو کوئی اے جیے قومہ مٹ جانی ہے انجن انو آپ نے مسلک مذہب دی غیرت مک جا ہاں خالی کھانا ہی سکھانے قربانی بھی دینا سکھو ان جناب ٹائم کئی بیک رہے ہیں انجن انو نیند آئی ہونی اے قومہ مٹ جانی آنے درو خدا سے ہوش کرو کچھ مکرو ریا سے کام للو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام للو حضورتی غلامی دا دم برنے ہو تا پھر قربانی دینا بھی سے کوئی جناب شیران دیا میں گلہ سنائی آن اے تے مردہ بھی سنکے زندہ ہو جائے تُس یہ میں بیٹھے ہو جناب منکیڑا بیڑھو لنگر کھلے لنگر تو ملنا ہی ملنا ہے نیت اپنی صحیح رکھو اے دس دن بھی تھی ہوگی اردی شام سننن واسے بیٹھا گئے تو بیٹھا رہا کبال دی بات ہے کڑیاں ویکھنڈ شروع ہو جائے کوئی ٹیکل آگئے کہ یہ جماعیوں شروع ہو جائے اے کوئی گلہ سنیاں اٹھو کوئی دلیر ہو دوسرے نوے ویکھ کی دلیر ہو جاؤ کہ جناب دوسریاں قومہ کی کر رہی ہیں اور اسی یہ کی کر رہے ہیں اسی نامو سے رسالت پیرا بھی نہ دے سے توجہ میں آخری گال جیڑی کر رہا ہوں آپ نے آپ نے دلیر کرو کچھ نہیں ہوں دا موت قبر ہے جو بار نہیں ہو سکتی اسی جیتنی دلیری ناڑ گال کر دیا تھے تجھے سنن لگے بھی پریشان ہوں دے تو تسان کی کرنا ہے پھر دلیر ہو میں پیر مکی علیہ رحمہ ہر جمع آخری سمجھ کے پڑھانا بہر یہ نہ میں نے اکٹ دیرنا ہے میں سردہ دائر ہے وہ کافی مسجد ہے لیکن میں کہا میں انہوں پہلے کیا ہویا میں تو عرم ملازم نہیں میں رسول اللہ دا ملازم جس ممبر تھے میں پہنا میں انہوں دا ملازم میں قد بھی انہوں میں ایک دن بھی تنخال لینڈ آج دن تک میں بائی سال ہو گئے انہوں تھے میں ایک دن بھی تنخال لینڈ نہیں نہ میں کسی افسر دی جرہ تھے میں انہوں کو بلاوے جی مولان صاحب آپ نے کیا باپ کیا جزائر ہے جی تو مالکہ دی گال کرے تھے مالک پھر خیال نہیں رکھتے پھر گال جے رسول اللہ دی کرنی ہے اگر اس گالتے میں انہوں کٹ دیں تو اور چاہیدہ کی یہ بڑا سستہ سودھ ہے اہنی اوہ میں لکھ کے اوہ لیٹر جیڑا اپنے رشتہ داروں نے دے جا مانگا کہ میری کفنیچ رکھ دینا میں تو آڑے نال لینڈ دی خاتر میں انہوں اگلے میں کٹ دیتا سی اے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد حضورتی ناموس دی بات کرو اگر حضورتی ناموس کرنا ہے گلے میں اینجا کرنا ہے کناب کوئی ٹیکہ لائی بیٹھا ہے کوئی جوائیاں لے اوہ منڈے ہو تسی جوانو اگے ہو کے بیٹھو سارے کوئی بڑا بندہ تو ہوئے تھے چلو بندہ انہوں نے کہنا ہے بزرگ آدمی ہوئے تھے انہوں نے تو لمیاں پہنٹی ایسی اجازت دے 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 آنے منڈے تو آٹے توڑیاں لٹا ہے جناب ہمیں چون چون کر دیا برگر کھا کھا گیا دلے رو توجہ جی مسلمانہ دے جیڑے مجاہد سننا دن آگا اے تاریخ موجود ہے حضرت سلاودین ایوبی جتو قرق دا کلے دا محاصلہ کیتا نا تے پچھو مصر اچھ خبر آگئی بھی بغاوت ہوگئی حضرت نور الدین زنگی نو آپ فرمان لگے کہ میں جانا مصر تے تسی یہ تھے ذرا پیرا دیو سنو اے میں نوجوانہ بچے ہیں جتو آپ نور الدین زنگی ملے نا حضرت سلاودین ایوبی ناجفہ پا کے روانہ کی تا تے تاریخ موجود ہے اے منظر ویخ کے کئی عیسائی فوجی مر گئے مسلمانہ دے اے جنے ہوں دے اے منظر ویخ کے کئی عیسائی فوجی مر گئے اور جتو سلاودین ایوبی چلیا نا تے نور الدین زنگی نو کہنے لگا جناب میں نو تاریخ شکس خردہ تے نہیں لکھے گی میں کرک دا قلعہ چھٹ کے جا رہا تے نور الدین زنگی نے انہیں اینچیرہ تھپ تھپ آیا تے جدو اینچلیا سلاودین ایوبی تے پچھو نور الدین زنگی نے تاریخی جملہ کیا انہیں کیا ہے تے نو تاریخ شکس خردہ کتے لگی گی جلیا ہر دور اے جس اسلام ہوں تے رہے جنے دی لوڑ رہا نہیں ساڑے اے ہو جائے شیر بھی گزریں اور جدے گھر کفن دے پیسے بھی کوئی نہیں سا آج کہنے نے انقلاب آ رہا ہے فلان آ رہا ہے طوفان آ رہا ہے میں کہا جی جدے گھر مسلمانہ چندہ کر کے سلاودین ایوبی نو دفن کیتے ہیں تے میں جدو حاضری دیتی نا دمشقی جابدہ میں زارے تے پیرہالے پاسے لکھے ہو جیسی لا تقصبو مات شخصن واحد بل قد عمل عالمین مماتو میں حاضری دے کے جدو نکڑے نا تے پیرہالے ویخیا تے لکھے ہو اسی عربی عبارت اور نہ کیا آئے تھے حاضری دیتی نا لے آپ مات سمجھیں کہ جدو سلاودین ایوبی مرے آتے ایک بندہ مرے آتے اس دن پور عالم اسلام مر گئے جدو سلاودین ایوبی مرے اے ہو جا جنہوی جناب موجود رہے اے ہو جا مسلمانہ دے شیر بھی موجود رہے اپنی انسی ہے اے چہہڑا سارے پیڑ پاگیاں ہیں چہہڑا تا کی تا اللہ آپ نے پیچھے کی طرف لوٹائے کرتا شیر یام اقبال کہتا ہے پچھ لے نا تذکرہ کیتے کرو وڑے وڑے شیران سانو کدھڑ پیڑ پہن گئے تھے نا کدھڑا تا کی تا اللہ اسلام کو کعبہ راب آئے کم نے حدش تدرمہ راب آبازان سرد حدش لاؤ جی فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے لفظ کی فرمایا فرمایا الان ازل اسلام فرمایا ہن دنیا نو پتا چلے ساڑے وڑے تھے وڑے ان ساڑے بچے ہیں تا بھی جواب کوئی نہیں آخری بات جی میری گفتگو ختم ہو گئی اونا جب تو عیسائیہ نے تقاضی کی تھا کہ ان بچوں کو سزا نہیں دے ان کے بڑوں کو پکڑا جائے ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے تو فاروق عاظم نے اپنا قیامت تک عدالتی فیصلہ سنایا ہوا فرمایا تم کہتے ہیں ان بچوں پر مقدمہ چلائے جائے ان کو گریفتار کیے جائے ان کو بڑوں کو پکڑا جائے فرمایا جب ان بچوں کے نبی کے خلاف بات ہوئی تھی تو بچے غصے نہ ہوتے تے وان تسارو لہو اور اپنے نبی دی مدد نہ کر دیں ان کو ستاخنو مار کے اپنے نبی دا غلامی دا اظہار نہ کر دیں لاؤ جی میری گفتگو بھی ختم اور آخری بات بھی حضرت عمر نے آخری جو ان کو جملہ سنا کے ان کو فارغ کیا اہدرہ دمل اس کو فرما بھاگ جاؤ عمر کی عدالت میں جانوروں کے حقوق بھی ہیں لیکن عمر کی عدالت میں گستاخ رسول کے خون کی کوئی قیمت نہیں رہے گا یو ہی ان کا اے نعرہ لادے ہو میری گفتگو مگ گئی رہے گا یو ہی ان کا رہے گا کنہ دا مابو بے خدا دا جنہ واسطے تجزید دی رات محفل سجائی ڈاکٹر صاحب نے محن العرب بلایا مشایخ علماء حفاظ قرآ ناد خان حضرات سارے تسی بیٹھو بڑی محبتنا لنگر تیارے اے اہم کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کیوں جی رکسہ ایک مہمان آ جائے تے لگ پتے جانے اے اتنا بٹے لنگر دا کون ہے اللہ حضرت کہنے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا حضور دینے لیا حضور دی برکتنا حضور دے غلام دینے رہے گا یو ہی ان کا تسی پچھلے ناراض ہو بیٹھے ہو سارے نارا لاؤ غازی منتاز حسین قادری دی کال کوٹھڑی تک جانی چاہیے دی آواز کہ ادی راتی جناب پتوں کی تے علاقے سے اوہ میں بھی ڈر گیا میں آکا ڈاکڈر صاحب قتل قرار نے ملسومت بڑھایا کیوں کیوں گھومت آج کل ویسی بھی سارے پچھے پہی ہوئی میں آکا ڈاکڈر صاحب گھومت رہتے نہیں مولوینو تو کل لوگیں جا کے مار دو گھوڑی تو ایسے خوشی طب ہی کر رہے ہیں تو بڑے محبت آڑے پہنے کون آتا ہے کسی کون تو میں ڈر گیا میں کوئی کتے لے جا رہا ہے کہ تے عبادی مک گئی اینا آج میں درختہ نو سنانی میری تک لیکن تو آنو آک کے ویٹھ کے انہ دی زیارت کر کے انہ دے بزرگان دی زیارت کر دے علماء دی زیارت کر دے مشایخ دی میں خوش ہو گیا کہ نہیں حضور کی امت قیامت تک رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائے گی آج دہ جڑی ساڑی حکومت اور ساڑی جتنے بھی جدید پڑے لکھے جڑے لوگ ہیں جڑے آپ نے بڑا پڑا لکھیا کہنے وہ کہنے دی اور اب بچے انہوں چاہیدہ سی اُتھو چھٹ دیں دے حاکیاں رکھ دیں دے پھر اپنے ماں پہ انہوں جا کے دست دے پھر ماں باپ جا کے امام مسجد کو کچھ دے پھر امام مسجد حضرت ابو ریرہ گورنر حسن بہرہین دے پھر انہوں کو جان دے حضرت ابو ریرہ کو فیصلہ نہ ہوں دا پھر فاروق عاظم کو مدینہ پاک جھ فیصلہ جانا چاہیدہ سی آج دہ لوگ اے کہنے لیکن نہیں حضرت عمر دے دور دے بچے فاکملو بے سوال جے ہم بچے گیندنو چھڑکے تھے ہاتھیانا اس پادری دے ٹوٹ پئے فما زالو یخبتونو حتی مات اللہ نت اللہ علیہ بچے نے اتنے ڈنڈے مارے تو لانتی اُتھے مر گیا فروف عظالکہ الہ عمر اے مقدمہ حضرت عمر کو پہنچ گیا انہوں نے کہا جناب بڑا بڑا واقعہ ہو گیا عیسائیانا مولوی مر گیا سنو اے مسلمانا تو ممتاز قادری دے سنو کے پریشان ہونا سنو حضرت عمر بیٹھے مدینے میں چند واقعہ ہوئے آپ بہرینج فَوَاللَّهِ مَا فَرِحَ بِفَتْحٍ وَلَا غَنِيمَةٍ كَفَرْحَدِ بِقَتْلِ الْغِلْمَانِ لِذَالِكَ الْاُسْكُفْ فمادن خدا دی قسمِ قیسر وہ کس راجہ تو فتح ہویا نا حضرت عمر اتنے اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے ہیں نا بچے ہیں دے اس پادری نوں مارن دی وجہ تو خوش ہوئے اللہ حافظ سرے رشال یاسر اللہ سرے تحقیق حق جار مازید میرے جان مسار بے شمار لبیک اے نار اللہ لبیک 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 سیدی مرشدی تحر و جتا ہے دنگ صاحب تبرک پکایا ہے ماشا اے تبرک خان والدے بیٹھے ہو تسیجر اے شیئے جوڑنے ہوتے کوئٹے بیٹھے اندلہ اور آئے اوڈے بیٹھے اندلہ سوڑے سامنے کی نام ہے گورنر آس دے سامنے اپنا مطالبہ منوال ہے تسی تبرک کھا کی وزور دا نارا نو کھل کے لاشا تو آنو جو کہنا پر بے بے اسلام بات چلی حضور دے نا دے تسیدہ گروہی نہیں نہیں اٹھو کوئی آپ نے دسو بھی ایسی سننیا خدا دا خوف کرو بیٹھو کوئی ٹیکل آگے بیٹھے آگوی مجھ جب زندہ اے قومہ نہیں ہونی ہے اے مردہ قومہ ہونی ہے دل کی حاضر جان بھی حاضر یا رسول اللہ دلے رہو اے رائیوینڈ آرے دو دن اتخاب چھاند دے رہاں دیں انہوں کوئی روٹی بھی نہیں دیں دا میں پھر بھی جدو میں دپال پر جا رہے سی جدو انداشت ختم ہویا اجتماع وہ ویگناتے لڑکے جا رہے اگے جناب مسجد آئی تھے رکھے پھر جنابو ہاں سفضائل اعمال ہونے پڑھنی شروع کر دی تسی بھی کوئی سنیا دا آلے اے ڈا جنابینا خرج کیتا ہے میں نے کتھو بلایا تینج بیٹھے ہو جس طرح تسی جناب کوئی تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے دلے رہو اے ڈا جانیان جنہوں نے اپنے مسلک مذہب دی غیرت مک جا ہاں خالی کھانا ہی سکھانے قربانی بھی دینا سکھو ان جناب ٹائم کئی ویک رہے انہوں نے نیند آئی انہوں نے شیئے جنابو تو بستر لاکھ پنجاب بندے گورنر حسدے سامنے ایسی گیاں تھے پہو آئے سا وہ باری باری جناب سوندے رہو تھے ساڑھے سنیے اے قومہ مٹ جانیان درو خدا سے ہوش کرو کچھ مکرو ریا سے کام نلو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نلو حضورتی غلامی دا دم برنے ہو تا پھر قربانی دینا بھی سکھو اے تے مردہ بھی سن کے زندہ ہو جائے توسی ہمیں بیٹھے جنابو لنگر کھلے لنگر تو ملنا ہی ملنا ہے نیت آپنی سے ہی رکھو انہا کہا ہے دس دن بھی تھی اُڑی شان سنن واسہ تے بیٹھا گئے تو بیٹھا رہا گئے کبال کی بات ہے کڑیاں ویکھنڈ شروع ہو جائے کوئی ٹیکر لاؤ گئے کہ یہ جماعیوں شروع ہو جائے اے کوئی گل اٹھو کوئی دلیر ہو دوسرے نمو ویکھ کی دلیر ہو جاؤ کہ جناب دوسری ہی قومہ کی کر رہی آنہ اور اسی یہ اکی کر رہے ہیں اسی نامو سے رسالت پیرا بھی نہ دے توجہو میں آخری کال جیڑی کر رہا ہوں میں پیر مکی علیہ رحمہ ہر جو میں آخری سمن کے پڑھا گا بھئی نا میں انہوں کٹ دیرنا ہے میں سرگزائے رہے ہو کافی جی مسجد ہے لیکن میں کہا میں انہوں پہلے کیا ہویا میں تو عرم ملازم نہیں میں رسول اللہ دا ملازم جس ممبر تھے میں پہنا میں انہوں دا ملازم میں قدی بھی انہوں میں ایک دنوی تنخال لینڈ کدی نہیں آج دن تک میں انہوں بائی سال ہو گئے انہوں تھے میں ایک دن بھی تنخال لینڈ نہیں نہ میں انہوں کسی افسر دی جرہ تھے میں انہوں کو بلاوے جی مولان صاحب آپ نے کیا بات کیا جزائر ہے جی تو ملک انہوں نے گل کرے تھے مالک پھر خیال نہیں رکھتے پھر جی گل جی رسول اللہ دی کرنی ہے اگر اس گلتے میں انہوں کٹ دیں تھے اور چاہی دا کیا یہ بڑا سستہ سوت ہے ہنی وہ میں لکھ کے لیٹر جڑا اپنے رشتداروں نے دے جا مانگا اگر حضورتی ناموس تھی بات کرو اگر حضورتی ناموس تھی بات کرنا ہے تو آپ کوئی ٹیکہ لائی بیٹھا ہے کوئی جوائیاں لیو اگے ہو کے بیٹھو سارے بڑا بندہ تو ہوئے تھے چلو بندہ انہوں نے بزرگ آدمی ہوئے تھے انہوں نے تو لمیاں پہنٹ دیں گے اسی اجازت دے دیں گے مندے تو آٹے تو آڑیاں لٹا ہیں جناب اہمیں چون چون کرتی ہیں برگر کھا کھا کے دلیر ہو توجہ جی مسلمانہ دے جوڑے مجاہد سننا جناب اے تاریخ موجود ہے حضرت سلاودین ایوبی جتو کرک دا کلے دا محاصرہ کیتا نا تے پچھو مصر اج خبر آگئے بھی بغاوت ہو گئی حضرت نور الدین زنگی نو آپ فرماڈ لگے کہ میں جانا مصر تے تسیتے ذرا پیرا دے ہو سنو اے میں نوجوانہ بچے ہیں واسطے گل کرن لگا جتو آپ نور الدین زنگی ملے نا حضرت سلاودین ایوبی نا جفہ پا کے روانہ کی تا تے تاریخ موجود ہے اے منظر ویخ کے کئی عیسائی فوجی مر گئے مسلمانہ دے ہو جو جنہے ہوں اے منظر ویخ کے کئی عیسائی فوجی مر گئے اور جتو نور سلاودین ایوبی چلے آنا تے نور الدین زنگی نو کہن لگا جناب میں نو تاریخ شکست خردہ تے نہیں لکھیں گی میں کرک دا کلہ چھٹ کے جا رہا تے نور الدین زنگی نے انہوں نے انچیرہ تھپ تھپایا تے جتو انچلے آ سلاودین ایوبی دے پچھو نور الدین زنگی نے تاریخی جملہ کیا انہوں نے تاریخ شکست خردہ کتے لگی گی جلے آ ہر دور اسلام انہوں تیرے جائے جنہیں دی لوڑ رہا نہیں ساڑے اے ہو جائے شیر بھی گزریں اور جتے گھر کفن دے پیسے بھی کوئی نہیں سن آج کہنے انقلاب آ رہا ہے فلان آ رہا ہے طوفان آ رہا ہے میں کہا جی جدے گھر مسلمانہ چندہ کر کے سلاودین ایوبی نو دفن کیتے ہیں تے میں جدو حاضری دیتی نا دمشقی جابدہ مزار ہے تے پیرہ علی پاسے لکھے ہو جیسی لا تقصبو ہمات شخصن واحد بل قد عمل عالمین مماتو میں حاضری دے کے جدو نکڑے نا تے پیرہ علی ویخیا تے لکھے ہو اسی عربی عبارت انہوں نے کہا ہوئے تھے حاضری دین آلی آمات سمجھیں کہ جدو سلاودین ایوبی مرے آتے ایک بندہ مرے آتے اس دن پور عالم اسلام مر گئے جدو سلاودین ایوبی مرے آتے اے ہو جا جنوی جناب موجود رہے اے ہو جا مسلمانہ دے شیر بھی موجود رہے اپنی انسی ہے اے چہدہ سارے پیڑ پہنگیاں ہیں چہدہ دا کیتا اللہ اپنے پیچھے کی طرف لوٹائے کرتا شیئے یام اکمال کہتا ہے پچھلے نا تذکرہ کیتے کرو وٹے وٹے شیران تا ہے سانو کدھڑ پیڑ پہنگیاں تھے نا کدھڑا کی تعلق اسلام اکمال کہا بھائے کم نے حدش تدرمارا بھائے سارتے حدش لاؤ جی فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے لفظ کی فرمایا 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 ہن تو نہیں ہے نو پتا چلیا ساڑے وٹے تھے وٹے ساڑے بچے تھے بھی جواب کوئی نہیں آخری بات جی میری گفتگو ختم ہو گئی تو عیسائیہ نے تقاضی کی تا کہ ان بچوں کو سزا نہیں تے ان کے بڑوں کو پکڑا جائے ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے تو فاروق عاظم نے اپنا قیامت تک عدالتی فیصلہ سنایا ہوں فرمایا 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 اوہ عیسائیوں تم کہتے ہیں ان بچوں پر مقدمہ چلایا جائے ان کو گرفتار کیے جائے ان کو بڑوں کو پکڑا جائے فرمایا جب ان بچوں کے نبی کے خلاف بات ہوئی تھی تو بچے غصے نہ ہوتے تے ونتسروں لہو اور اپنے نبیدی مدد نہ کر دیں ان گستاخنوں مار کے اپنے نبیدہ غلامیدہ اظہار نہ کر دیں لاؤ جی میری گفتگو بھی ختم اور آخری بات بھی حضرت عمر نے آخری جو ان کو جملہ سنا کے ان کو فارق کیا اہدرہ دمل اس کو فرمایا بھاگ جاؤ عمر کی عدالت میں جانوروں کے حقوق بھی ہیں لیکن عمر کی عدالت میں گستاخ رسول کے خون کی کوئی قیمت نہیں رہے گا یوں ہی ان کا اے نعرہ لا دے ہو میری گفتگو مگ گئی رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا کنہ دا مابو بے خدا دا جنہ واسطے تسید دی راتیں محفل سجائی ڈاکٹر صاحب نے ملہ اللہ عرب بلایا تو ان جناب ہے مشائق علماء حفاظ قرآن ناد خان حضرات سارے تسیب بیٹھو بڑی محبتنار لنگر تیارے اے اہم کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے ایک مہمان آ جائے لگ پتے جانے اے اتنا بڑی لنگر تا کون کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا حضور دے دیں یا حضور دی برکت نہ حضور دے غلام دیں رہے گا یوں ہی ان کا کسی پچھلے ناراض ہو بیٹھے ہو سارے نعرہ لاؤ غازی منتاز حسین قادری دی کال کوشڑی تک جانی چاہیے دی آواز کہ ادی راتی جناب پتوں کی دے علاقے سے اوہ میں بھی ڈر گیا میں آگا ڈاکڈر صاحب میں نے کہتے قتل قرار دے سبت بھی بڑھا ہے کیوں کیوں گیا گھومت آج جال میں ساڑے پچھے پہی ہوئی میں آگا ڈاکڈر صاحب گھومت رہت نہیں کیا مولینو تے کل لوگ یہ جا کے مار دوں گوڑی ویسے پاہ خوشی تب ہی کر رہا ہے تو بڑے محبت آڑے دیں کون آتا ہے کسی کون تو میں ڈر گیا خوش ہو گیا کہ نہیں حضور کی امت قیامت تک رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائے